آج میں آپ لوگ کے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈسکس کروں گا سل ڈیٹ کے بارے میں سل کس طرح ختم ہوتا ہے ہمارے باڑی سے تو یہ دو طریقوں سے ختم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپپٹاسز دوسرا ہوتا ہے نیکروسز سٹیپ بائی سٹیپ ہم اسٹوڈیو میں کلیر کریں گے کہ اپپٹاسز اور نیکروسز کیا ہوتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے پار شارٹ کویسچن لپرنشیئٹ بیٹوی نیکروسز اور اپپٹاسز تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپپٹاسز کے اگر ہم بات کریں تو یہ پروگرام سل ڈیٹ ہوتا ہے یہ آرگنزم کے باڈی میں نیچرلی یہ سلز ختم ہوتے ہیں ہم اسے کس طرح ڈیفائن کریں گے نیچرل کنٹرول سل ڈیٹ اسکار اپپٹاسز ہمارے باڈی میں نیچرلی یہ کنٹرول ہوتا ہے یہ سلز اور یہ ویڈ دہ ہل پاپ اور ویڈ دہ پروسز اب اپپٹاسز ہمارے باڈی سے یہ ختم ہوتے ہیں یا یہ اس کے ڈیٹ ہوتی ہے تو یہ نیچرلی کنٹرول بائی سل ڈیٹ نیچرلی یہ ہوتا ہے ایکسپلینیشن کے اگر ہم بات کریں جنیٹک ایونٹس لیڈ ٹو سل شرنکیج ویڈاوٹ کانٹنٹ ریلیز اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ جتنے بھی اس کے کانٹنٹس ہے یہ اس سے ریلیز نہیں ہوتا ہے بس اس میں ختم ہوتا ہے اور نیوٹرن جو جتنے بھی اس میں ویسٹ ہے اگر اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو یہ ایڈر سلز یہ اسے پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ خود ختم ہو جاتا ہے مینز ریلیز کانٹنٹ ان سے باہر نہیں جاتے ہیں نیچٹ کازز یہ نیچرلی ہوتا ہے اگزامپل کے اگر ہم بات کریں ٹیٹ پول ٹیل ڈیسپیرنز ڈیورنگ میٹم اور پاسسز جس طرح اگر شروعات میں آپ دیکھیں تو جس طرح فراغ یا ٹیٹ پول وہ سٹیج میں جب ہوتا ہے تو اس کا ٹیل ہوتا ہے اور جب وہ فراغ بنتا ہے تو میٹم اور پاسسز کے دوران یہ ٹیل ختم ہوتا ہے تو یہ بھی ویدہ ہیلپ آپ اپٹوسز ہوتا ہے وہ ٹیل فراغ میں ختم ہوتا ہے ٹیٹ پول میں ہوتا ہے پھر فراغ جب ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے اپسنس آب ہینڈ ویبنگ ان ہیومن امبریانک ڈیولپمنٹ اب جس طرح اگر آپ دیکھیں سٹیج میں ہیومن کا جو ایمبریو ہے اس کے ہینڈز اور پاؤ کے جتنے بھی پنگرز ہیں اس میں ویب ختم ہوتا ہے شروعات میں وہ ہوتا ہے پھر وہ ختم ہوتا ہے تو وہ بھی اپیپٹاسس کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اپیپٹاسس کریئیٹ سپیس پار نیو سیلز کیونکہ نیو سیلز بنتے ہیں ہمارے باڈی میں تو یہ سپیس پروائیڈ کرتا ہے ریپلیس ڈیمیج ونز ڈیمیج ون ختم ہوتا ہے اس کے جگہ پر نئے ریپ پلیس ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اپیپٹاسس ہم نے ڈسکس کی ڈیپینیشن ایکسپلینیشن کازز ایکزامپل ایک ٹرپول کے ایکزامپل میں نے دیا دوسرا ہیومن کیا جو ایمبریانک سٹیج میں ویب ڈیولپمنٹ اپسنس ہونا یہ بھی امپورٹن اس لئے تاکہ نیو سیلز میں بنیں نیکس ہے نیکروسس نیکروسس کو ایکسیڈنٹل سیلز بھی کہا جاتا ہے سیلز ڈیو ٹیشو ڈیمیج جب ٹیشو ڈیمیج ہو جائے تو یہ یہ ایکسیڈنٹلی سیلز ختم ہوتے ہیں اس کی ڈیت ہوتی ہے سیلز برس ریلیز کانٹنٹ کاسم انفلمیشن اس پروسس میں کیا ہوتا ہے سیل جو ہے وہ سویل ہوتا ہے نارمل سائز سے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے برسٹ ہوتا ہے بعض اوقات کیسز میں اور اس کے جتنے بھی کانٹنٹ سے وہ باہر بارن ریلیز ہوتا ہے انفلمیشن کاز ہوتا ہے اس کے کانٹنٹ کیا ہوتا ہے کس وجہ سے یہ نیکروسس اور ایکسیڈنٹل سیل ڈیت آ کر ہوتا ہے جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں ایسی کیمیکلز کے سامنے جو تاکسک کیمیکلز ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے ریڈیئیشن جتنے بھی یو بھی ریڈیئیشن یا اور بھی جتنے بھی ریڈیئیشن ہیں اس کے ذریعے سے بھی سیلز کا ڈیت ہونا اور اس کے ساتھ جس طرح ایکس رے ہونا اس میں مختلف قسم کے ریڈیئیشن آتے ہیں اس میں ہیٹ کو ایکسپوز کرنا یہ بھی ہمارے پاس سیل ختم ہوتے ہیں ٹراما میں بھی سیلز کا ڈیت ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس ایٹر ٹائم بہت لارج اماؤنٹ اپ سگنل جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہمارے برین میں یا ہمارے برین جو الیکٹرک پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہمارے بارڈی میں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ایکسٹرنٹلی اس کے ڈیت ہوتے ہیں لیک اپ اکسیجن کی وجہ سے بھی سیلز ڈیت ہوتے ہیں اگر ہم پلانٹ میں بات کریں تو پلانٹ میں اس کا لیپ جو ہے وہ یلوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکروسز اس کے جو لیپ ہے وہ اس میں سیلز ختم ہو چکے ایویسکولر نیکروسز بون ٹیشو ڈیت پرامپور بلڈ سپلائی ایویسکولر اب وہ ایویسکولر کا مطلب ہے کہ وہ ٹائپ اپ نیکروسز جس میں بلڈ سپلائی بہت کم ہوتا ہے جس طرح اگر ہم بون ٹیشو کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایویسکولر نیکروسز ہوتا ہے اور وہاں پر بھی ہمارے پاس سیلز وہ ختم ہوتے ہیں بون میں تو یہ تھی کچھ بیسک ٹرمینالجیز ایباوٹ نیکروسز این اپپٹوسز میں امید کرتا ہوں اپیسیڈو کو لائک کریں گے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے thank you so much for watching bye